اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ایڈوانٹیجز آف گرین سنٹسز آف گولڈ نینو پارٹیکل کو ڈسکس کریں گے دیکھیں گرین سنٹسز آف گولڈ نینو پارٹیکل ہم نے اس سپیشل لیکچر میں ڈسکس کی ہے کہ ہم کیسے اسے سنتسائز کرتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں کیوں ہم بناتے کی ہیں کیا ایسی خاص بات ہے اس میں ایسے کونسز اور خواب کے پر لگے ہوئی ہیں گرین سنٹسز پروسیجر کو زیادہ کنسیڈریبل آپ کو فوائد دیتا ہے جو فیزیو کیمیکل میتھیڈز ہیں ان کی نسبت کہتا ہے کہ یہ جو گرین سنٹسز ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیف ہے یعنی اس میں سیفٹی سب سے پہلے آتی ہے تو یہ پروسیجر سیف ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوتا آپ کو کسی طرح کے بھی کیمیکل سے ایکسپوئیر نہیں کرنا پڑتا فیزیکلی بھی یا اس میں ائر کے اندر بھی کس طرح کے کوئی کیمیکل نہیں جاتا تو اس حوالے سے پہلی جو سیفٹی والا پریکوشن ہے سیفٹی والی جو بات ہے یہ جتنی زیادہ اس پہ بات کی جائے کہ یہ اتنا بڑا بینیفیٹ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں کیونکہ ہیومن ہیلتھ سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کو ایک ایسا میتھڈ ہے جو آپ کی ہیلتھ کو سکیور کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ بہت اچھا ہے تو اس میں کیوں سیف ہے کیونکہ ایکسپوریئر آف کیمیکلز نہیں ہے اور دیئر ٹاکسک بائی پروڈک نہ وہ آپ کو جو لیب میں کام کر رہے ہیں اس کو اس سے ایکسپوریئر ہوتا ہے بلکہ نہ صرف اس سے وہ سیف ہوتا ہے بلکہ انوائرمنٹ کو بھی آپ سیف کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ایسا ٹاکسک کیمیکل ائر میں ریلیز نہیں ہوتا نینو پارٹیکل سنتیسز سٹیپ آر ڈیورنگ دے سٹیبلیزیشن پروسیس یعنی آپ سے نہ صرف یہ کہ نینو پارٹیکل بناتے ہوئے آپ کو کوئی کیمیکل یوز نہیں کرنا پڑتا اور ٹاکسک بائی پروڈک نہیں ملتے بلکہ جب آپ اسے سٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں سٹیبلائزیشن پروسیس ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ مایکرو ایگنیزم ہی ہوتے ہیں جو اس کو سٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کے بینیفیٹس ہیں یعنی نینو پارٹیکل بنانا ایک سٹیپ ہے اور اسے سٹیبلائز کرنا دوسرے سٹیپ ہے تو دونوں کے کیس میں آپ چونکہ کیمیکل کس طرح کا کوئی کیمیکل یوز نہیں کرتے یہ کوئی ٹاکسک بائی پروڈک نہیں بنتا تو آپ بہت زیادہ سیف ہوتے ہیں آپ سیف ہوتے ہیں آپ کا انوائرمنٹ سیف ہوتا ہے جو دوسرا بڑا بینیفیٹ ہے وہ کاسٹ ایفیکٹیو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاسٹ ایفیکٹیو نیس کی اس وجہ سے ہے کہ آپ کسی طرح کا بھی کوئی بڑا ایکسپنس نہیں کرتے انٹرم آف انرڈی یعنی آپ نہ کوئی ہائی ٹمپریچر یوز کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی ہائی پریشر یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کیمیکلز بھی کوئی آپ اتنے زیادہ کیمیکلز یوز نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ظاہر ہے آج آپ کو پتا ہے کہ کیمیکلز بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو ان سے بھی آپ کو بچا کر رکھتا ہے یہ پروسیجر that's why no external stabilizing agent is required نہ آپ کو یہ ضرورت ہوتا ہے آپ کو stabilization کے لیے بھی کوئی stabilizing agent نہیں ضرورت ہوتا اور synthesis میں بھی تو ظاہر ہے آپ بہت زیادہ کاسٹ ایفیکٹیو نیس کی طرف چلے جاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ اس کی نسبت on the contrary chemical methods use expensive and hazardous chemicals and stabilizing agents یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ والی باتیں chemical method میں بہت زیادہ expensive ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ simple ہے یعنی اس میں کوئی complex بات نہیں ہے ہم نے کہا تھا یہ دو steps ہیں جتنے بھی method ہیں پہلے میں extract بنائیں یعنی biochemical synthesis اگر آپ کر رہے ہیں plants کے تھوست extract بنائیں دوسرے میں solid solution بنائیں ان کو mix کر دیں اور وہ بن جائے گا نہ کوئی temperature adjust کرنا نہ کوئی pressure apply کرنا نہ کوئی لمبے لمبے reaction آپ نے کرنے ہیں جس میں high energy absorb ہو رہی ہو تو یہ بہت simple سا ہے by synthesis of nanoparticle is simple process کیوں میں نے discuss کر دیا ہے کہ simple process ہے plant x x آپ کیسے بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ renewable feed stock ہے یعنی آپ کو جو آپ کی یعنی یہ renewable energy procedure in term of energy easily available source material ہے اس میں کوئی آپ کو زیادہ تنگو داؤر نہیں کرنے پڑتی زیادہ کوئی popper نہیں بیلنے پڑتے زیادہ کوئی آپ کو اخراجات نہیں کرنے پڑتے تو یہ ساری چیزیں access میں موجود ہیں by nature تو آپ انہیں utilize کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ بائیو compatible ہے since natural sources are used ان کے لئے یہ ضروری ہے یہ pre rack ہے کہ یہ biocompatible ہوں اب biocompatibility ان کی green roots سے پریپیئر کیے گئے تب ہی آتی ہے اگر آپ اور process سے کریں گے تو وہ biocompatible نہیں ہوگے کیوں نہیں ہوگے کیونکہ اس میں آپ کو کسی طرح کا بھی chemical نہیں use کرنا پڑتا بلکہ سارے سارے natural sources ہیں جو synthesize کرتے ہوئے بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ stabilize کرتے ہوئے انہیں کو استعمال کرتے ہیں so the whole green synthesis process is dynamic reproducible and energy efficient we have discussed all of these things in this discussion suitable for large scale production یہ میں آپ بتا تھا کہ اس کے پہ فیکٹری بن چکی ہیں یہ فیکٹری آپ کو بتا ہے کہ energy efficient ہے تو آپ اس پہ کیوں نہیں کام کریں گے تو اس حجے سے یہ large scale production کے لیے کمرشل application کے لیے ہم اس process کو green synthesis کو utilize کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں gold and political synthesize by green synthesis method are also reported to exhibit antibacterial antifungal anticancer and anti inflammatory properties and antitoxidant and catalytic activity due to presence of photo chemicals from bio extract all these factors have rendered the green synthesis approach more rewarding than conventional method to یہ والی جو باتیں تھیں تقریبا ہم نے discuss کر نی آئی آپ سے request یہ ہے کہ آپ ہمارے channel کو subscribe کر لیں جاتے جاتے ویڈیو کو like کر کر نہ نہ بھولیے گا اس والے سے اگر آپ کو جلد جلد آپ راپلائی کرنے کوش کروں گا کیا اللہ آفیس